موسیقی 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 نمک ڈالنے ٹھیک ہے اسے پہلے نہیں ڈالنے یہ دیکھیں جی یہاں پہ الو نے اتنا کلر چینج کرنا شروع کر دیا تھا اچھا یہ تنی مزے کیوں لائٹسی بنتی ہے اس میں آئل بھی اتنا ابزورب نہیں ہوتا اور سب لوگی بچے بڑے سب بھی شوق سے کھاتے ہیں ہمارے گھر میں تو سب لوگی اس کے اتنے زیادہ شکین ہیں اور کبھی بھی میں کوئی چائنیز بناوں یا فاسٹ فوڈ بناوں ایون کبھی چاول بھی بناوں تو ساتھ میں فرائز بنا لیتی ہوں بہت سارے ڈیچز ہماری فرائز کے بغیر انکمپلیٹ ہوتی ہیں یہ دیکھ لیں جی میں نے آلو بوائل ہو گئے تھے دو منٹ کے بعد میں نے ان کو نکال لیا تھا ابھی گرہ میں جیسی تھوڑے سے کول ڈاؤن ہو تو آپ نے اس میں کون فلور اور نمک ایڈ کر دینا ہے اچھا اس میں میں آپ کے سامنے ایڈ کروں گے دیکھیں گول فلور ایڈ کر رہی ہوں میں اور نمک میں نے اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس میں ایڈ کر دیا ایک چمچ اور اس کو نے اپنے چھٹک کے بول کو اٹھا کے چھٹک کے مکس کرنا ہے کسی چمچ سے مکس نہیں کرنا ورنہ آلو ٹوٹ جائیں گے اچھا اسی ریسی پیس سے میں رمضان میں بھی فرائز بناتی رہی ہوں اور اتنی اچھی اور مزے کی بنتی تھی فوراں سے ختم ہو جاتی ہیں یہ سب بہت شوق سے کھاتے تھے ساری فرائز اچھا یہاں آل گرم ہو گیا تھا میں نے اس میں آلو ڈال دیئے تھے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں جس کو ہم نے دو منٹ کے لیے ہم نے اس کو فرائر کرنا ہے اچھا اس کو کچھ لوگ بہت زیادہ اس کو کرسپی پسند کرتے ہیں فرائز کچھ لوگ تھوڑی سوفٹ سوفٹ سی پسند کرتے ہیں تو میں نے یہ دونوں آپ کو دکھا دیتی ہیں اس کی شکلیں دونوں ویوز اس کے چکروا داتی ہیں یہ میں نے کم کرسپی والی فرائز ہیں تھوڑی کم فرائے کی ہیں اس کا کلر بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مزے کا کلر ہے اور جو لوگ بہت زیادہ کرسپی فرائز کھانا پسند کرتے ہیں ان کے لیے اس کے بعد یہ کلر آتا دیف فرائے کرنے کے بعد گولڈن براؤن سا کلر بہت ہی پیارا بہت ہی کھرسپی اور یہ آپ لوگ لازمی ٹرائے کریے گا اور اتنی مزے کی رسی بھی بنتی ہے نا کہ ایسے جھٹ پٹ میں فرائز ختم ہجاتی ہیں ٹھیک ہے چلی لیے مجھے دیجئے اپنا فیڈ بیک کمنٹ سیکشن میں بنا کے پکچر ضرور میرے ساتھ شیئرز کیجئے گا اور مجھے رکھے گا اپنی دعا میں یاد میری ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب لازمی کر دیجئے گا امید ہے آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی حاضر ہوں گے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اور تب تک اللہ حافظ